نحمدہو نسلی علی رسول بالکریم اما بات فعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الوقتن من لسانی یفقہو قولی رب یسر و لا توسر فتمم بالخیر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 24 سے 31 تک آج پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم قالو انہوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ انہا بشک ہم لن نتخولہا ہرگز نہ داخل ہوں گے اس میں ہا کی ضمیر اسی ارض فلسطین کی طرف ہے ہم ہرگز نہ داخل ہوں گے فیلمزارے ہے نتخولہا ہم داخل ہوں گے فیلمزارے میں کمپلیٹ نفی کے لیے لن نتخولہا ہم ہرگز نہ داخل ہوں اس میں ابداں کبھی بھی ہم تو اس سرزمین میں کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے یعنی ان کے ساتھ لڑنے کے لیے ہم کبھی بھی نہیں جائیں گے ما دامو جب تک کہ وہ رہیں ما داما ہوتا ہے وہاں پہ ہونا کسی جگہ پہ مستقل طور پہ ہونا رہنا ٹکنا ما دامو جب تک کہ وہ سب ہیں وہ ٹکے ہوئے ہیں وہاں پہ وہ موجود ہیں جب تک وہاں پہ ہم اس وقت تک اس میں کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے فی ہا اس میں فَذْحَبْ پَسْ تُو جَا اِذْحَبْ فیل عمر ہے زہابہ یا زہابہ سے عمر کا سیغہ اِذْحَبْ تُو جَا اتنی بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے انتا تُو وَرَبُّكَ اور تیرا رب پس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ انتا وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا پس دونوں لڑو قَاتَلَ يَقْتُلُو سے یہ مسننہ ہے قَاتِلَا تم دونوں لڑو اِنَّا بِشَكْحَمْ هَا هُنَا یہاں اس جگہ ہا جو ہے نا وہ پکارنے کے لیے ہوتا ہے حرف ندا کہلیں اس کو ہُنَا یہاں اس جگہ ہُنَا اور ہِنَا عربی میں آپ دیکھیں کہ عرب بہت بولتے ہیں ہُنَا وہاں ہُنَا یہاں وہاں ہِنَا اور ہُنَا اس طرح ہَا هُنَا ہم تو یہاں قائدون بیٹھے ہیں اَعْدَيَقْ اُودُ بیٹھنا جیسے سورہ آل عمران کے آخری رکوع ہم نے پڑھا تھا اس میں پڑھا تھا نا اللَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قَيَامًا وَقَعُودًا کھڑے اور بیٹھے قَعُود بیٹھے قائد کہتے ہیں بیٹھنے والے کو قائدون بیٹھنے والے یعنی ہم سب بیٹھے ہیں یہاں سے اے موسیٰ تم جاؤ تمہارا رب جائے دونوں جا کے لڑو جہاد کرو اور اس بستی میں اور جا کے وہاں پہ جو عمالقہ کی قوم ہے ان کو وہاں سے نکالو ہم تو یہاں بیٹھے ہیں اِنَّا حَا هُنَا قَائِمُونَ آلہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی اے میرے رب اِنِّی بے شک میں لا عمل کو نہیں میں اختیار رکھتا مجھے کوئی اختیار نہیں ہے اِلَّا مَگَرْ نَفْسِ اپنے نَفْس کا میں تو بس اپنی جان کا ذمہ دار ہوں وَأَخِی اور اپنے بھائی کا فَفْرُقْ پس تُو جُدھائی ڈال دے فَارَقَ يَفْرُقُ وَبَيْنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ اور فاسقوں بھی اس قوم کے در میں اتنا موسیٰ علیہ السلام کی بات میں ایک دکھ ہے کہ یا اللہ میں کیا کر سکتا ہوں میں تو اگر مجھے کچھ اختیار ہے تو اپنی جان کا اپنے بھائی کا اور یہ جو جواب دے رہے ہیں میں اس سے بری ہوں بس پھر یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے تفریق کر دے ہمارے اور ان نافرمال لوگوں کے درمیان قَالَ اللہ نے فرمایا اب قَالَ ہے تو کہا ہی لیکن چونکہ بات اس طرح سے چل رہی ہے ایک کے بعد دوسری جب بات آ رہی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قَالَ ہے تو ہم ساتھ کہیں گے فرمایا اللہ نے فَإِنَّهَا پَسْ بے شکْ وہ ابحا کی ضمیر اسی سرزمین کی طرف ہے ارضِ فلسطین کی طرف فَإِنَّهَا پَسْ بے شکْ وہ مُحَرَّمَةٌ حرام کرتی گئی ہے عَلَيْهِمْ اِن پَرْ اَرْبَعِينَ سَنَةً چالیس سال سال کو کہتے ہیں نا یہ کون سا سن ہے کون سا سال ہے سَنَةً سال اربعین چالیس رُبَح ہم چوتھے اسی کو کہتے ہیں اربع چار اربعین چالیس يَتِي هُوْنَا تَاحَ يَتِي ہُو ہوتا ہے سرگردان ہونا مارے مارے پھرنا يَتِي ہُوْنَا وہ سب مارے مارے پھریں گے سرگردان رہیں گے بھٹکتے پھریں گے فِي الْأَرْضِ زمین میں فَلَا تَأْسَا پَسْ نَا تُمْ اَفْسَوْسْ كَرُوا آسَا یا عصو ہوتا ہے افسوس کرنا غم کھانا فَلَا تَأْسَا عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ان نافرمان قوم پر آپ افسوس نہ کریں اب ان کو یہ جو سزا ہے وہ اناؤنس ہو گئی ہے اب یہ بھٹکتے پھریں گے اسی میدانِ تیخ میں اب یہاں سے آگے جو ہے اگلی جو بات شروع ہو رہی ہے وہ اور بات ہے اب پانچ میں رکوع یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے نا اس میں ناحق قتل کرنا ملک میں فساد پھیلانا چوری ڈاکا اس طرح کے جو جرائم ہیں ان کے بارے میں اسلامی نبتہ نظر اور پھر ان کی سزاؤں کا ذکر ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَطْلُوا عَلَيْهِمْ اور پڑھ کر سنائیے تلا یتلو تلاوت کر کے سنائیے عَلَيْهِمْ ان پر نَبَ عَبْنَئِ آدَمَ آدم کے دو بیٹوں کی خبر نَبَا ان تو انہیں آپ کو بتایا تھا کہ خبر کو کہتے ہیں اور عَبْنُن بیٹا عَبْنُن سے بَنِئِنَا بیٹے جمع لیکن مُسَنَّا کے لیے بَنَئِنَا دو بیٹے یہ حالتِ نصب میں بَنَئِنَا آتا ہے دو بیٹوں کے لیے جیسے ہے نا حضرت عبراہیم علیہ السلام اور اسحاف علیہ السلام نہیں سوری عبراہیم اور اسماعیر علیہ السلام کی جو دعا ہے جب اللہ کا خط بنا دیتے وَجْعَلْنَا مُسْلِمَئِنِي لَقْ اللہ ہمیں بنا دے دونوں کو فرما بردار مسلمینی مسلمینہ نہیں ہے وہاں پہ مسلمینی دونوں کو فرما بردار اسی طرح بنَئِنَا دونوں بیٹوں کا اب بنَئِنَا کا نُون بڑاپ ہو گیا تو پیچھے کا بچ گیا بنَئی نابہ اب نئی خبر دو بیٹوں کی آدمہ آدم علیہ السلام کی اے نبی صلی اللہ علیہ السلام ان کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کھا ذرا قصہ بتائیے بالحقی حق کے ساتھ اِذ جب وہ واقعہ اب یاد کرایا جا رہا ہے کہ جب قربا دونوں نے قربانی کی حابیل اور قابیل نے قربا علف جو ہے یہ مسننہ کے لیے دو کے لیے دونوں نے قربانی کی قرباناً قربانی دونوں نے قربانی پیش کی فَتُقُبِّلَا تَقَبَّلَا یَتَقَبَّلْ ہوتا ہے قَبُول کرنا ٹھیک ہے فَتَقُبِّلَا یہ مجھول ہے قَبُول کر لی گئی فَتُقُبِّلَا پَسْ قَبُول کر لی گئی مِنْ اَحَدِهِمَا ان دونوں میں سے ایکی مِنْ سے اَحَدِهِ ایکی ہِمَا ان دونوں میں سے یہ ہما جو ہے ہما من کی وجہ سے بنا کیونکہ من حرف جر ہے اور ہما ہو گیا من کی وجہ سے مِنْ اَحَدِهِ مَا ان دونوں میں سے ایک کی قربانی تو قبول کر لی گئی وَلَمْ يُتَقَبَّلْ اور نا قبول کی گئی مِنْ الْآخر دوسرے سے فَالَا تو اس نے کہا جس کی قبول نہیں ہوئی تھی یعنی قابیل نے کہا لَاقْتُلَنَّكَا میں ضرور بَضرور قَتَلْ کر دوں گا تمہیں قَاتَلَا يَاقْتُلُ قَتَلْ کرنا نُونِ مشدد جو ہے نا نونِ سقیلہ جس پہ شد ہے یہ زور دینے کے لیے تاقید کے لیے ایک تو پہلے لامِ تاقید لگا پھر نونِ سقیلہ ضرور بَضرور ڈبل تاقید ہے میں ضرور بَضرور قَتَلْ کر دوں گا تمہیں قَالَا اس نے کہا اِنَّمَا بَشَكْ يَتَقَبَّلُ اللَّهُ قَبُول کرتا ہے اللَّهُ تَقَبَّلَا يَتَقَبَّلُ اللہ تو قبول کرتا ہے کس کی قربانی من المتقین پرہیزگاروں سے قبول کرتا ہے تمہاری اگر قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ کا قانون ہے کہ وہ صرف اپنے متقی بندوں کی قربانی قبول کرتا ہے اب اگر قربانی قبول تمہاری نہیں ہوئی اور تم اس بنا پر مجھے پتل ہی کرنا چاہتے ہو لَا اِنْ بَسَتَّا لَا اِنْ بَسَتَّا البتہ اگر تُو نے بڑھایا اِنْ وہی ہے لیکن اس طرح لکھا ہوا ہے جڑ کے لکھا ہوا ہے لَا البتہ اِنْ اگر بَسَتَّا تُو نے بڑھایا حیل ماضی ہے حاضر کا سیغہ واحد مذکر حاضر باسین قواہ ہوتا ہے بَسَتَا يَبْسُتُو پھیلانا بڑھانا چلانا کسی کی طرف بسات کا لفظ بھی اسی سے ہوتا ہے لَا اِنْ بَسَتَّا اگر تُو نے بڑھایا البتہ اگر تُو نے بڑھایا إِلَيَّا میری طرف جات جو ہے متقلم کی ہے انا اس میں ہے فائل میری طرف یادہ کا اپنا ہاتھ یاد ہاتھ کو کہتے ہیں کہا اگر تُو نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا لِتَقْتُولَنِ تَاكَ تُو قَتْل کرے مجھے اب دیکھیں ایک ایک حرف کا مینی گلاگ ہے لِتَاكَ نامِ تعلیل تَا تیرے لئے تُو تُو نے تَاكَ تُو قاف تعلام قتل کے لئے قتل کرے نی مجھے لِتَقْتُولَنِ تَاكَ تُو قَتْل کرے مجھے مَا آنَا تو نہیں میں بِبَاسِتِن بڑھانے والا یادیا اپنا ہاتھ مَا آنَا بِبَاسِتِن یادیا نہیں ہوں میں بڑھانے والا اپنا ہاتھ اِلَئِقَ تیری طرف لِعَقْتُولَقَ تَاكَ مَا قَتْل کروں تجھے میں تجھے قتل کرنے کے لئے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا اگر تُو اپنا ہاتھ مجھے قتل کرنے کے لئے چلائے گا تُو میں نہیں اپنا ہاتھ چلاؤں گا آپ کو قتل کرنے کے لئے یعنی اگر ایسا ہوا تو یہ یک طرفہ قتل ہوگا اِنِّی بِشَكْ مَا اَخَافُوا مَا دَرْتَا ہُن خافہ یو خافہ یقفہ حصیت طرفہ ؟؟؟ نق رجل اس کا الَّهَا اللَّهَا میں اللہ سے درتا ہوں بِشَكْ مَا اللَّهَا سَدَرْتَا ہُن رَبَّلْعَالَمِينَ جو تمام جہانوں کا رب ہے اِنِّی بِشَكْ مَا اُرِیدُو مَا چَاہتَا ہُن حَرَادَا يُرِیدُوا سے میں چاہتا ہوں اریڈو انتبوہ کہ تُو سمیٹ لے با آ یبو ہوتا ہے لوٹنا سمیٹ لینا یا یوں کہنا چاہیے کہ مرتقب ہونا انتبوہ کہ تُو لوٹے یا تُو سمیٹ لے بھی اسمی میرے گناہ ہو یا تُو لوٹے میرے گناہ کے ساتھ وَإِثْمِ کا اور اپنے گناہ کے ساتھ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تمہارا گناہ جو ہے وہ تُو اپنے سر لے لے فَتَقُونَ پس تُو ہو جائے مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ اَهْلِ دُو زَخْمِ سے آگوالوں میں سے وَذَالِكَ وَرْ يَهِي جَزَاؤ بدلہ ہے سزا ہے الظالمین ظالموں فَتَوْوَعَتْ پس آسان بنا دیا امادہ کر لیا تَوْوَعَ يُتَوْوِعُ ہوتا ہے کوئی کام آسان کر دینا اسی شخص کو کسی چیز پہ امادہ کر لینا فَتَوْوَعَتْ پس امادہ کر لیا لَهُو اس کو نَفْسُهُ اس کے نفس نے قَتْلَ اَخِی ہی اپنے بھائی کے قَتْل پر فَقَتَ لَهُو تو اس نے اسے قَتْل کر دیا فَأَسْبَحَ پھر وہ ہو گیا مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہ ہوں تو بھیجا اللہ نہیں غرابا یک کووہ غراب کووے کو گہتے ہیں وہ قریدنے لگا بحس یب حسو فی الارضی زمین میں وہ زمین قریدنے لگا لی یوری یا ہو تاکہ وہ دکھائے اسے لی تاکہ یو وہ یا جو ہے وہ ہے اس کا مطلب ری یا را آئی را آئی دکھانا ہو اسے لی یوری یا ہو تاکہ وہ دکھائے اسے کیفہ کس طرح کیسے یوواری کو چھپائے سو اتا اخی ہی اپنے بھائی کی لاش کو سو اتا لاش اخی ہی اپنے بھائی کی پالا تو وہ کہنے لگا یا ویلتا ہائے افسوس کون کہنے لگا دائرہ قابیل ہی بچا تھا اسی نے قتل کیا تھا اپنے بھائی حابیل کو اب ایک تو ہو گیا خسارہ پانے والوں میں سے دوسرا کیا کہ اب جب دیکھا کہ مجھے یہ بھی پتا نہیں چلتا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو کیسے ٹھکانے لگا ہوں تو قوے نے مجھے یہ بات سکھائی ہے تو کہنے لگا یا ویلتا ہائے افسوس آجز تو یا میں آجز ہو گیا ہوں آ جو ہے وہ حرف استفام ہے کیا آجز آیا جو آجز ہونا کیا میں آجز ہو گیا ہوں کیا میں اتنا آجز ہوں ان اخونا کہ میں ہو جاتا مثلہ حاز الغرابی اس قوے جیسا اس قوے کی طرح حاز الغرابی اس قوے کی طرح میں ہو جاتا کیا میں اس سے بھی آجز ہوں فا اواریا اس میں چھپا لیتا ڈھانپ لیتا سوعتا لاش اخی اپنے بھائی کی فاسبہ پھر وہ ہو گیا من النادمین شرمندہ ہونے والوں میں سے نادمین میں سے نادم ہو گیا واپس چلتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ کہاں سے ہم نے کل بات چھوڑی تھی کیا بات کل ہم کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیت نمبر چوبیس آج ہم نے پڑھنی تھی کل ہم نے تیس آیت نمبر تیس تک پڑھا تھا پالو یا موسیٰ انہوں نے کہا اے موسیٰ ہم تو ہرگز اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے لن ندخلہا ابدا ما دامو فیہا جب تک کہ وہ اس میں موجود ہیں بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور جا کر کتال کرو جنگ کرو جہاد کرو اور دونوں مل کے پہلے اس قوم کو جو جنگ جو قوم ہے جو بڑی جببار قوم ہے ان کو وہاں سے نکالو تب تک انہاہنا قائدون ہم تو یہاں بیٹھیں فقاتلہ آپ دونوں جاؤ اور دونوں لڑو بس ذہن میں یہی بات ہوگی کہ بس ان کے پاس تو ایک عصا ہے جا کے بس اپنا وہ لاتھی چلائیں گے اور جا کے اس قوم کو نکال دیں گے اپنے ان موجودوں کے ساتھ جو اللہ نے آپ کو دیئے ہیں آپ جائیں آپ دونوں جا کے لڑیں بہت ہی ان کا انداز جو ہے سرکش قوم والا اور ایک بہت ہی بدتمیزی والا انداز ہے جا تو اور تیرا رب دونوں لڑو بے شک ہم تو یہاں بیٹھیں ہیں پالہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی اے میرے رب انی لا املکو اللہ نفسی اب موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو اس طرح کی بات کرنا ہے نا یہ ایک طرح سے بیزاری کا اظہار ہے کیونکہ قوم کو یہ وہی قوم ہے جس کے لیے انہوں نے ایک بندے کو مکہ مار کے جان ہی لے لی تھی اس کی اسی قبطی قوم کے ایک شخص کی جان نکال دی تھی ایک مکہ مار کے اپنی قوم کے لیے اپنی اسرائیلی قوم کا دفاع کرتے ہوئے تو اب وہی قوم ہے بلکہ ان کی تورات میں ہی آتا ہے کہ مصر سے جب یہ لوگ نکلے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو چھے لاکھ کے قریب تھے یہ لوگ اب ان چھے لاکھ میں سے کوئی اتنے بھی نہیں جنگ جو نکل سکے کہ وہ جہاں کے جہاد کر سکتے پچاس ہزار کوئی ایک لاکھ کوئی دو لاکھ کوئی تو اتنے ہوتے صرف دو آدمی دو لوگوں نے لبائی کہی اللہ کے حکم پہ یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس قوم کی پست ہمتی اور ان کی کمزوری کس حد تک پہنچ چکی تھی اب موسیٰ علیہ السلام کی بیزاری جو ہے وہ اپنی جگہ پہ بجا ہے وہ اگر جنہوں کہہ رہے ہیں نا کہ ربینی لا عملکو اللہ نفسی اے میرے رب مجھے تو اختیار نہیں ہے سوائے اپنی جان کی اور اپنے بھائی حارون کی جان کی باقی اگر یہ پوری قوم انکار کر رہی ہے ہینا تو ان پہ کوئی سور نہیں اور یہ ہر شخص جو ہے یہ سوچ سکتا ہے ان کے درد کو محسوس کر سکتا ہے کہ اس وقت انہوں نے یہ کس کیفیت میں بات دی ہوئی ایسی ہی بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی جب احد نے آپ کو زخمی کر دیا تھا اور آپ کا موں لہولہان چہرہ آپ کا ہو گیا تھا تو آپ نے کیا کہا تھا یہ قوم کیسے فلا پا سکتی جس نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی بات چاہت کریں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم اتنی تبلیغ اتنا اللہ کی طرف بلانے کے باوجود جب آپ کی قوم نہیں مانی تو آخر میں انہوں نے کیا کہا تھا رب لا تظر على الارض من القافرین دیارہ یا اللہ اب اس قوم کا ایک گھر بھی نہ یہاں پہ چھو انہوں نے تو بدعا ایسی دی کہ انتہا کر دی ایک گھر بھی یا اللہ ان کا زمین پہ چھو اور اللہ نے ان کی قبول بھی کر دی حسیٰ اسلام جو کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے اختیار نہیں ہے سوائے اپنی جان کے اور اپنے بھائی کی جان کے اب تو تفریق ڈال دے ہمارے اور ان نافرمان لوگوں کے درمی اپنی قوم کے رویے سے اس قدر بلبرداشتہ ہوئے کہ قوم سے الہد کی تمنہ کرنے لگے کہ میں اب ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا انہوں نے تیری عطا کرتا نیمتوں کی قدر نہیں جئی جو اتنے موجزات میں نے ان کو دکھائے اس کے بعد ان کو کوئی اثر نہیں ہوا اس کے باوجود ان کا یہ حال ہے اتنے موجزات دیکھنے کے باوجود تو یا اللہ تو پھر مجھے ان سے لادا کر اب اللہ نے ان کی یہ دعا قرور تو نہیں کی لیکن اس کا تذکرہ بھی یہاں پہ نہیں ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرما رہے ہیں ٹھیک ہے فرمایا یہ سرزمین ان پر اب چالیس سال کے لیے حرام رہے گی یہ عرض مقدس آج ان کے پاس موقع تھا کہ یہ ان کو عطا کر دی جائے گی مگر اب یہ چالیس سال تک ان پر حرام رہے چالیس سال تک یہ بھٹکتے پھریں گے یہ اسی زمین میں بھٹکتے پھریں گے اسی سہرائے سینہ میں چالیس سال تک مارے مارے پھریں گے آپ اب افسوس نہ کرنا اس نافرمان قوم پر کہ یہ کیوں عرض فلسطین کو فتح نہیں کر سکے اب یہ فاسق قوم ان کا یہی انجام ہے اب آپ ان نافرمان کا غم نہ کھانا اب جو کچھ ان پہ بیتے گی اس پہ آپ کو ترس نہیں آنا چاہئے آپ ان کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں جب تک زندگی ہے آپ کو ان کے ساتھ رہنا ہے لیکن اب آپ ان پہ ترس نہ کھانا اب آپ ان پہ افسوس نہ کرنا کہ ان کے ساتھ سکھی ہو رہا ہے اور اللہ کے فیصلے کے مطابق بنی اسرائیل چالیس سال تک سہرائے سینہ میں بھٹکتے رہے صبح سے چلنا شروع کرتے شام ہو جاتی لیکن ادھر ہی ہوتے جب دیکھتے پھر وہیں کے وہیں ہیں اسی کشم کش میں اور اسی سہرہ نوردی میں وہ لوگ چالیس سال بھٹکے اور وہ لوگ جو جوانی کی عمر میں مصر سے نکلے تھے وہ بھی اسی سہرہ میں مر خپ گئے ان کی نئی نسل جو بچے تھے وہ بڑے ہو گئے جوان ہو گئے اب یہ وہ لوگ تھے جن کے اندر غلامی والی خون نہیں تھی اسی جگہ پہ حضرت نوسیٰ علیہ سلام اور حضرت حرون علیہ سلام دونوں کا بھی انتقال ہو گیا وہ سارے پوری کی پوری اوپر کی نسل جو تھی نا ایک ختم ہو کے اب نئے جو نیچے سے جو مشکتوں میں پلے بڑے تھے بچے اب وہ بڑے ہوئے ہیں اب ظاہر ہے انہوں نے پھر جب جوان ہوئے اب ان کی جو قیادت تھی وہ حضر یوشا بن نون کے ہاتھ میں آئی وہ ان کے اہد خلافت میں یہ لوگ اس قابل ہوئے کہ وہ فلسطین کو فتح کر سکتے اب انہوں نے پھر حضر یوشا بن نون کے قیادت میں فلسطین کو فتح کی اب اگلے رکوس جی وطلو علیہم نو اب نی آدم اور پڑھ کر سنائیے اے نبی صلی اللہ ان کو آدم کے تو اگل قصہ حق کے ساتھ جب وہ دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی جب کہ دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی تو اس نے کیا کہا میں تمہیں قتل کر کے رہوں گا یہ دو بیٹے جو تھے حضرت آدم علیہ اسلام کے ایک کا نام حابیل تھا اور دوسرے کا نام حابیل تھا حابیل جو تھا وہ بھیر بکریاں چلاتا تھا اور قابیل کھیلتی باری کرتا ان دونوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی سلسلے میں ایک واقعہ بھی بیان کیا سالہ دو بچے ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے دوسرے وقت میں دو ٹوینز پیدا ہوتے تھے پھر پہلا لڑکا اور دوسری لڑکی کا نکاح کر دیا جاتا تھا اور مطلب وہ بہن بھائی جو ٹوینز ہوتے تھے وہ بہن بھائی کنسیڈر ہوتے لیکن قابیل جو تھا اس کی اپنی بہن خوبصورت تھی اور جو حابیل کی بہن تھی خوبصورت نہیں تھی تو وہ چاہتا تھا کہ میں اپنی بہن سے نکاح کروں تو یہ بات شریعت کے خلاف تھی تو حضرت آدم علیہ اسلام نے کہا کہ تم دونوں کو پانی پیش کرو اللہ کے حضور تو بہرحال یہ واقعہ تو شاید اسرائیلی روایات میں سے ہے یا اس کی کیا ایسیٹی ہے بہرحال حضرت آدم علیہ اسلام نے ان دونوں کو اللہ پہ حضور قربانی پیش کرنے کے لئے کہا حابیل نے تو جانور پیش کیا اور قابیل نے اناج قربانی کے لئے پیش کیا حابیل کی قربانی قبول ہو گئی لیکن قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی اور قربانی قبول ہونے کا پتہ بھی ایسے چلتا تھا کہ جس کی قربانی قبول ہو جاتی تھی اسے آگ آ کے جلا کے راک کر دی تھی تو اسی طرح سے حابیل کی قربانی جو تھی اس کو آگ میں آ کے جلا دیا اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو اسے میں آ گیا اس نے کہا میں تمہیں قتل کر کے رہوں گا قابیل نہیں جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی اس نے حسد کی آگ میں جل کر اپنے بھائی قابیل سے کہا کہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں اس نے جواب دیا کہ اللہ تو پھر پرحیز گاروں ہی سے قبول کرتا ہے میرا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے اگر آپ کی قبول نہیں ہوئی اب ظاہر ہے یہ والی بات تو اور جلتی پہ کام کیا بہران اس نے کہا کہ میں آپ کی طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا اگر آپ میری طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھانے والا یعنی میں آپ کو قتل نہیں کروں گا مجھ تو اللہ کا خوف ہے جو تمام جہان وں ہوجاؤگے جہنم والوں میں سے وزالک جزاؤ ظالمین اور یہی ظالموں کا بدلہ ہے یعنی آپ اگر مجھے قتل کر دیں گے انتہا درجے کا ایک آپ فیصلہ کر لیں گے تو آپ اپنے گناہوں کے ساتھ ساتھ میری میرے گناہوں کا بود بھی اپنے ساتھ اٹھائیں گے جیسے کہ گناہ انسان کی قتل کرنے والا مقتول کے گناہوں کا بود بھی اٹھائتا ہے بہرحال انہوں نے اسے اسے قتل کر دیا فتو وات لہو نفس امادہ کر لیا اس کو اس کے نفس نے قتل اخوی ہی اپنے بھائی کو قتل کر کر فقت لہو تو اس نے اسے قتل کر دیا اور جب اپنے بھائی کو قتل کیا تو پھر ہو گیا خسارہ پانے والوں سے اب جب قتل کر دیا یہ پہلا قتل تھا روئے زمین پر نہیں پتا تھا کہ اس کے بعد میں اب اس کو کیا کروں فبعث اللہ غراب یا بحصو فال عرص تو اللہ نے ایک قوہ بھی جا جو زمین قرید نے لگا اب جب دیکھا پھر پتا چلا کہ ایسے ڈسپوز آف کرنا ہے مجھے اپنے بھائی کی لاش کو تو اس بات پہ بھی بہت شرمندہ ہوا قوے کو زمین کھوڑنے کے عمل سے اسے سمجھ آگئی کہ زمین کھوڑ کر لاش کو دفن کیا جا سکتا ہے تو یہ دیکھا تو کہنے لگا ہائے افسوس میں اس قوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا افسوس مجھ پر کیا میرے اندر اس قوے جیسی اکل بھی نہ تھی کہ یہ طریقہ مجھے خود ہی سمجھ آ جاتا فَأَسْبَحَ مِنَ نَادِمِين تو ہو گیا وہ شرمساروں میں سے شرمندہ ہونے والوں میں سے کہ میں نے مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آئی قتل تو اپنے بھائی کو کر دیا اب سمجھ نہیں آرہا تھا کہ بھائی کی لاش کا کرے کیا تو اللہ نے جب قوے کو بھیج کر ایک دکھایا ایک دیمونسٹریشن دکھائی کہ قوے نے زمین کو ریدنا شروع کی اور پھر جب اپنا دوسرا قوہ جو اس کے سامنے مر گیا تھا اس کے اندر اپنے بھائی کی لاش کو رکھا قوے نے اور یہ سارا منظر جب قابیل نے دیکھا تو پھر شرمندہ ہو گیا اس بات پہ کیا میں اس قوے سے کیا گزرا ہوں وہ شرمساروں میں سے ہو گیا شرمندہ ہونے والوں میں سے ہو گیا یہ تھا واقعہ اور علاوات سنتے ہیں آیات کی بابنے آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسط إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الفاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوء أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوء أخيه فأصبح من النادمين موسيقى موسيقى